موسیقی موسیقی آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کچھ یوٹیوبرز کو اگر نہیں پتا تو کوئی مسئلہ نہیں تو اسی طرح میں آپ کو بہت ہی آسان طریقے سے وی ایل سی پلئر میں یہ ساری چیزیں چلا کر دکھاؤں گا تو لیٹسی فرینڈز یہ دوستو اس کو انبکس کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک بڑی چھوٹی سی ڈیوائیس ہے ایک طرف اس کے ایچ ڈی ایم آئی ہے اور دوسری طرف یو ایس بھی ہے اور یہ بلکل پلاگ اینڈ پلے ہے اس کا کوئی ڈرائیور بغیرہ بھی انسٹال نہیں کرنا پڑتا تو آئیے ہم اب اپنے پہلے لیپ ٹوپ میں اس کو لگاتے ہیں پھر اس کو ایچ ڈی ایم آئی کیبل کے ذریعے ہم اپنے ڈی وی آر کے ساتھ بھی کنیکٹ کریں گے اور میں آپ کو ڈسپلے چیک کرواؤں گا اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو سسٹم میں بھی لگا کر چیک کرواؤں گا آپ پی سی کے ساتھ بھی اپنے ڈی وی آر کو کر سکتے ہو دوستو یہ میرا وہ ڈوائیس ہے اور یہ میرا لیپ ٹوپ ہے اس کے ساتھ ہم ایچ ڈی ایم آئی کیبل لگائیں گے اور ساز یہ میرے پاس ایک ڈی وی آر ہے اور یہ کیمرہ ہے اور ادھر ٹیبل کے نیچے میرے پاس ایک سی پی یو پڑا ہے جو ہم اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے جو ہم لیپ ٹوپ کے ساتھ سب سے پہلے میں کیا کرتا ہوں ڈی وی آر کو اون کر لیتا ہوں یہ اچھی ایمائی کیبل ہے اس کو ہم اس کے ساتھ لگائیں گے ایمائی کیبل انٹ پر لگائیں گے اور اوور یہ ڈی وی آر جیسے ہی اس کو لگائیں گے تو یہ خود ہی انسٹال ہو جائے گا اس کو انسٹال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور ہم اپنا وی آر سی پلیئر کھولیں گے یہاں سے یہ پڑا ہے تو یہاں سے ہم میڈیا میں جائیں گے میڈیا میں جا کر ہم یہاں سے کیپچر ڈوائس میں جائیں گے اوپن کیپچر ڈوائس اس پر کلک کریں گے اور یہاں سے ہم اپنا ویڈیو ڈوائس سلیکٹ کریں گے اس کا نام ہے ایف وائی ایچ ڈی ویڈیو اس کو کلک کر کے ہم پلے کا بٹن دبا دیں گے تو یہ دیکھیں یہ میرا یہاں پر شو ہو رہا ہے کیمرہ ڈی بی آر کے ساتھ یہ دیکھیں اگر ہم میں اس کو ماؤس سے اپریٹ کروں تو یہ دیکھیں یہ چاروں کیمرے ہیں ڈی وی آر کے اور یہ ہائی کوئین کمپنی کا ڈی وی آر ہے تو دوستو آپ نے دیکھا کہ یہ بہت ہی آسان ہے اس میں پلے کرنا اگر آپ نے ریکارڈنگ وغیرہ کرنی ہے تو اس کے ساتھ یہ میانویل وغیرہ دیا ہوتا ہے یہ دیکھیں اس میں لکھا ہوا سارا طریقہ اس کی ریکارڈنگ کیسے کرنی ہے OBS سافٹوئر انہوں نے ریکمنڈ کیا ہے جو کہ ریکارڈنگ کے لیے کیپچرنگ کے لیے یوز ہوتا ہے وہ بھی ہم یوز کر سکتے ہیں یا کوئی بھی سافٹوئرہ ہم یوز کر سکتے ہیں تو اب ہم کیا کرتے ہیں ڈی وی آر کو اتار دیتے ہیں تو اپنا کمپیوٹر اٹیچ کر کے دیکھتے ہیں اس کے ساتھ تو لیٹس سی فرینڈز اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بات آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر ہم اپنے پی سی میں چلانا چاہیں اس کے ذریعے تو ہم چلا سکتے ہیں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے سیم طریقہ یہی اور کوئی مسئلہ مسائل والی بات نہیں ہے تو ہم یہ اس کو ہم اپنا مینڈ اپ کرتے ہیں اور ساتھ میں یہاں پہ ہم اپنا پی سی لگائیں گے یہ آپ کو میرا پی سی سامنے نظر آ رہا ہوگا تو ابھی میں اس کی کیبل اتار کر اس میں لگاتا ہوں اور اس کو میں یہاں بھی بیل سی میں چلا کر دکھاتا ہوں یہ میں نے اس کی ایچ ڈی ایم ای کیبل اتار لیا ہے تو ابھی یہ تھوڑا سا قریب کرنا پڑے گا کیونکہ کی کیبل چھوٹی ہے تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں اس کو میں اس طرف لگا کے دیکھوں ابھی میں یہاں سے یہ میں اس کو اس طرف لگا دیا ہے یہ لیفٹ سائیڈ پہ تو ادھر ویل سی کھولتا ہوں اور یہاں سے وہی طریقہ میڈیا میں جا کر آپ نے اوپن کیپچر ڈوائس کرنا ہے یہاں سے آپ نے ویڈیو ڈوائس اپنا سیلیکٹ کرنا ہے ایف وائی ایچ ڈی ویڈیو یہ آپ کا نیم تھوڑا سا مختلف بھی ہو سکتا ہے ہر کمپنی نے فیلم ویر کے حساب سے اپنا نام رکھا ہوتا ہے آپ ڈون سکتے ہیں یہاں ہم پلے کا بٹن دباتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ میرا وہ والا سسٹم یہاں پر آ گیا ہے تو میں اس کے موز سے آپ کو یہ دیکھیں یہ میں اس کو اوپن کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ یہ وہ میرا دوسرا پی سی ادھر اوپن ہو گیا ہے وی ایل سی کے اندر تو دوستو یہ بہت ہی آسان تھا تو دوستو اس چھوٹی سی چیز سے ہم اپنے ڈی وی آر کو اپنے لیپ ٹوپ کی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس کی ریکارڈنگ بھی کر سکتے ہیں لیپ ٹوپ کے اندر اسی طرح اسی طرح ہم اپنے پی سی کو بھی اپنے لیپ ٹوپ کی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور اس کی کوئی ضروری ریکارڈنگ کرنی ہو وہ بھی کر سکتے ہیں اسی طرح ڈی ایس ایل آر کیمرے کے اندر بھی ایچ ڈی ایم آئی آوٹ ویڈیو ہوتی ہے تو ہم اس کا بھی ڈسپلی اپنے لیپ ٹوپ پر اپنے پی سی پر دیکھ سکتے ہیں اور اس کی ریکارڈنگ بھی کر سکتے ہیں اسی طرح کسی بھی ایچ ڈی ایم آئی پورٹ والی جو آوٹ پوٹ دیتی ہو چیز ہمیں اس کو ہم اپنے لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی اس کا فائدہ ہو تھانکس